اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ہم سب خیریت سے ہوں گے اور بلکل ٹک ٹاک ہوں گے ویڈیو تو آج کے ویڈیو کی ٹائٹل سے جیسے کہ آپ لوگ جان چکے ہوں گے کہ آج ہم ارہا کی کبر لیں گے یا سیٹ کریں گے وہ آپ کو اینڈ میں جا کے پتا چلے گا کہ ہم نے کبر لی ہے یا سیٹ کی ہے یہاں پہ صبح ناشتے کا ٹائم ہو رہا ہے اور ساتھ میں بن رہی ہے ٹماتر کی چٹنی ہری مرچوں والی اور اس کے ساتھ ساتھ بن رہا ہے انڈے کا سالن تو ویڈیو کوئن تک دیکھنا ہے مسیں کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ چینل پلنے میں تو سبسکرائب کر لینا ہے انسٹاک لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور یہاں پہ بھی شہر ہو رہا ہے تو لازمی وہاں پہ بھی جا کے فالو کر لیں جہاں پہ جیسر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹماتر کی چٹنی تقریباً کافی حد تک ریڈی ہو گئی ہے جب ٹماتر اچھے طریقے سے گل جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ہری مرچیں کون کون اپنے گھر میں اس طرح کے دیسی ٹوٹ کے گھر کے سالن بنا کے سبح ناشتہ انچوائے کرتا ہے نیچے کومنٹ لازمی کرتے جائیے گا اس کے بعد گائز میں نے سارا دن کچھ شوٹ نہیں کیا رات میں تھی ہسپنٹ کی ڈیوٹی تو میں بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی ہسپٹل تو یہاں پہ ہم لوگ نکل چکے ہیں ہسپٹل کے لیے اور ہے یہ راستے کا ولوگ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ولوگ کافی پرانا ہے درس ہے کہ میں ہر ولوگ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں آپ یہ نہ سمجھے گا کہ آج کل ملتان میں سردیاں آئی ہوئی ہیں تو اتنی شدید سردیاں بھی نہیں آئی کہ ہم واپسی سے اپنی جیکٹ اور جرسیاں وغیرہ چڑھا لیں ویسے پاکستانی ہوگا اور سپیشلی ملتانی ہوگا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ انہیں تھرہ سی تھنڈ لگ جائے تو وہ جلدی جلدی سے جو ہے نا جیکٹ اور جرسیاں واپسی نکال لیتے ہیں تو آج ہمارا آئی ہوئی تھا ایک پارسل یہ نیکس مورننگ کا ولوگ تھا تو آج کے مورننگ سے ولوگ سے سٹارٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کبر بغیرہ بھی سیٹ کریں گے تو فائنلی جیسا کہ آپ لوگ دے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے میجک لپسٹک آرڈر کی تھی درہا ساتھ اور آئی تھنگ سو یہ مجھے پارسل with delivery charges کے ساتھ آئی تھنگ 700 کی کے 500 کی ایک پڑی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ارہا کر لیں میں نے ممگایا تھا بیک جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو گائز اس کے اورگنائز کرنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیٹنگ کی سپیشل ایک الگ ویڈیو لازمی آئے گی تو چینل کو سبسکرائب کرتے چاہئے گا ویڈیو کو دیکھنے کے لئے یہاں پہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیک کی کوالٹی وغیرہ وہ بھی آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں پتا چلے گی جہاں پہ ہم لوگ اس کو ارگنائز وغیرہ کریں گے کچھ اس طرح کی کنڈیشن میں یہ ہمیں رسیب ہوا تھا اور کافی سیدھا پارٹ سے اس کے اور کافی اچھی پیکنگ وغیرہ کی ہوئی تھی جیسے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہی اس کو کھول گئی ہوں اورگنائز ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے جس میں پروپر اس کو جو ہے نا ہم لوگ سیٹ وغیرہ کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پہلے میں ارہا کے سامان کے لئے باسکٹس وغیرہ یوز کرتی تھی مطلب بھی اس طرح سے جو ڈیلی یوز کی کپڑے وغیرہ ہوتے تھے یا میڈیسن یا ڈائپرز وغیرہ جو سائٹ ٹیبل پر رکھنے پڑتے تھے اس وجہ سے ان چیزوں کے لئے اب میں نے یہ بیگ مانگوایا ہے تاکہ اس میں میں اچھے سے ارگنائز کر کے ارہا کا بیگ سامان وغیرہ یوز کر سکوں اس کے بعد ہو گیا تھا تقریباً شام کا ٹائم یہ اوپن کرتے کرتے اور میں یہاں پہ بنانے لگی تھی اپنے ہزبن کے لئے یہ کہوہ سردیوں میں یہ کہوہ بہت اچھا رہتا ہے جیسے کہ آج کل موسم چینٹ ہے موسم کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کبھی سردی ہو رہی ہے تو کبھی گرمی ہو رہی ہے تو آپ لوگ لازمی اس طرح سے دارچینی کا کہوہ یوز کر سکتے ہیں جس کے لئے ہم نے دو سے تین دارچینی کی اس طرح سے لکڑی وغیرہ لیا یا پتہ وغیرہ لیا کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں اور ایک بڑی لائچ اور اس کے وائل کرنے کے بعد اس کو چاند کی اس میں شہد اپنے مطابق ڈال کے آپ کی یوز کر سکتے ہیں آپ کی گلے کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے اللہ علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے بلکل ٹک ٹک ہوں گے میں بھی آپ کی دعاوں سے الحمدلیلہ بلکل ٹک 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 ویلکم بیک ٹک ٹو میچینل بھلکم بیک ٹو نیندر ویلک جیسے کہ آج کے ویلوگ کی ٹائلز سے آپ جان چکے ہوں گے کہ آج ہم لوگ کس بارے میں ویلوگ بنا رہے ہیں یا کیا ہونے والا آج کے ویلوگ میں تو بینہ ٹائم بیسٹ ہی چالتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرح سو گائز جیسے کہ آپ لوگوں نے ویلوگ اپنے گھر کے ایک کبڑ فارغ کر کے اپنے بیبی کے لئے سیٹ کی جائے تو آج وہی کام کرنے لگے ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ ویڈیو کو اند تک دیکھیں گا سکپ نہیں کرنا اور اس کے ساتھ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے چلی سے سو گائز یہ ہے وہ کبڑ جس کا جب ہم فری کر کے بیبی کے لئے سیٹ کرنے والے ہیں یہاں پہ تھوڑے بہت بیبی کے کپڑے وغیرہ رکھے بھی ہوئے ہیں کچھ میری چیزیں بھی ہیں کچھ ہسپنڈ کی چیزیں بھی ہیں اور کچھ فری بھی میں نے کر لیا پہلے ہی پہلے مجھے یاد نہیں رہا کہ بلوگ بھی بنا لیتے ہیں پھر مجھے یاد ہے کہ بلوگ بھی بنایا جائے کیوں نہ تو کچھ نئے کپڑے جاؤں گے وہ ہم ایک طرف رکھیں گے کچھ جو پہنے والے ہوں گے وہ ایک طرف رکھیں گے اور چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں پھر سو گائز یہاں پہ میں نے ارہا کے لیے سوکس وغیرہ سردیوں کی نپلز ساتھ میں پیمپلز اور فیس ٹاول وغیرہ رکھیں ہیں یہاں پہ ریکنگ شیٹ اور ساتھ میں جو گھر کے شیٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ اور ساتھ میں اس کی چیکٹس وغیرہ اور یہاں پہ بھی ایکی سو ٹھینکی ہے جو پہلے کا ہوا ہوا تھا یہاں پہ میں نے گرمیوں کا کچھ سٹف رکھا ہے جیسے کہ کچھ لوگوں نے ساتھ گرمیوں کے بھی گفٹ کی ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ گرمی آ رہی ہیں اور یہاں پہ ارہا کے ٹاولز اور ساتھ میں کمپلز وغیرہ سٹ کر رہی ہیں یہ سارا کچھ رہا ہے ابھی اسی کبرٹ سے نکلا ہے جو کہ ابھی مجھے سمیٹنا ہے ساتھ ساتھ اور جلدی جلدی اور اس کے ساتھ وہ بیگ آیا ہویا ہے اورگنائزیشن بیبی اورگنائز بیگ اس کو بھی سٹ کرنا ہے اور ویڈیو بھی بنانی ہے تو بہت سارے کام ہیں آج مجھے ساتھ ویڈیو بھی بنانے ہر خیشل پوچگا مجھے ساتھ پوچگا پوچگا ہوگی 고ک